موزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے معاشی استحقام حاصل ہو رہا ہے اب عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے معاشی صورتحال کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم نے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی کہا ٹیکس چوروں کو پکڑا جائے ہر شعبے کو ٹیکس دے کر ملکی ترقی میں قیدار ادا کرنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس موقع اجلاس کل وزیر آزم ہاؤس میں ہوگا دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں آرمی چیف ڈی جی آئیس آئے وزرہ آل اور وفاقی وزرہ شرکت کریں گے اپکس کمیٹی اجلاس میں دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے پاکستان کی سب سے بڑی دفاعی نمائش آئیڈیاز گال ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی چار روزہ نمائش میں ملک میں تیار کی گئی دفاعی مصنوعات پیش کی جائیں گی پچپن ممالک کے تین سو تیس سے زیادہ وفعود مدعو وزیر آزم دفاعی نمائش کی افتتاہی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے گورنر سن کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان تبانائی سنبھال کے رکھیں زائع نہ کریں تین سال تک انتظار کریں ہو سکتا ہے ان کی میس کال مل جائے بڑکیں بڑی بڑی ماری جا رہی ہیں یہ کال میس کال ہی رہے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے اس سے پہلے سویڈن کے سفیر نے گورنر کامران ٹیسوری سے ملاقات کی سویڈش سفیر نے پرچم کشائی تقریب میں شرکت کی گورنر سن کامران ٹیسوری سے وزیر اعلی مراد علی شاہ کی ملاقات سندھ کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا چلڈن اسپتال میں تین سال کے بچے کا کھلے مین ہول میں گر کر جام باہب ہونے کے واقعہ کا نوٹس سیکرٹی ہیلس ریپورٹ طلب کا حاضم داروں کو تعیون کر کے قانونی کاروائی کرنے کی ہدایت وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سے اسپین کے وفد کی ملاقات معاشی تعاون کلائمٹ چینجز ڈیزیسٹر رسک مینجمنٹ محولیاتی آلودگی پرشترہ کے کار بڑھانے پر اتفاق مریم نواز کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حصول کے لیے اسپین کی حمایت پور سراہتے نشتر اسپتال ملتان کا میڈیکل سپریٹینڈنٹ اور نیفرالوجی دپارٹمنٹ کا سربراہ ایڈز کا مرض پھلانے کے ذمہ دار قرار تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پیش کہا گیا کہ اسپتال انتظامیہ نے ڈیالیسز یونٹ سے مریضوں میں ایڈز کے وائرس کی منتقلی کا معاملہ دبانے کی کوشش کی نیفرالوجی وارڈ کے سینئر ریجسٹرار اور ماتحیت عملے کے تین افراد بھی مجیوانہ غفرت کے مرتقب قرار ڈیالیسز یونٹ سے ایڈز کا مرض دیگر پچیس مریضوں میں پھیلا تھا ذابطہ کار کے تحت ہر چھ ماہ بعد ہر مریض کا ایڈز کا اور تین ماہ بعد ہیپٹائٹس کا ٹیسٹ لازمی کرنا ہوتا ہے ایک سال سے ایڈز ٹیسٹ نہیں کرایا گیا نشتر اسپتال کے ڈیالیسز یونٹ میں نئے مریضوں کے علاج پر حفاظتی انتظامات مکمل ہونے تک پابندی لگا دی گئی میاں والی میں خاتون نے نکاح سے انکار پر نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے مطابق خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی تنسیق نکاح کا کہہ کر نوجوان کو گھر بلایا لڑکی نے تنسیق نکاح نہ ہونے کا سنکر شادی کرمی سے انکار کر دیا خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ تنسیق نکاح کا کیس عدالت میں زیر سما سیالپورٹ میں سسرالیوں کے ہاتھوں زارہ کے مبینہ قتل کے کیس میں گرفتار چاروں ملزمان کو علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ملزمان میں سوگرہ بی بی یاسمین عبداللہ اور نوید شامل ملزمان کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان منظور پولیس کے حوالے کر دیا گیا زارہ کی ساس اور سگی خالہ ملزمان سوگرہ اعتراف کر چکی ہے کہ اس نے حسد اور نفقت میں بہو کو قتل گیا سندھ میں سینکنوں خاجہ سرا قتل ہو چکے بدباش خاجہ سراوں سے بھتے لیتے ہیں مالک مکان کے رائے دبنا لیتے ہیں خاجہ سراوں کو نوکری بھی نہیں دی جاتی مورت مارچ کی سربراہ شہزادی رائے کی کراچی پریس کلپ میں پریس کانفرنس 24 نویمبر کو حیدراباد میں مورت مارچ کرنے کا اعلان کہا حکومت سندھ خاجہ سراوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں پیار اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے سندھ ہائی کورٹ کے نمارکس مزارک آیت کے سامنے علاقے میں موئینہ غیر قانونی تعمیرات کے کیس میں درخواست گزار نے کہا کہ جمشیر ٹاؤن کے پلوٹ پر غیر قانونی پلازہ تعمیر کیا جا رہا ہے بوکنگ کے لیے اشتہارات بھی جاری کیے جا رہے ہیں عدالت نے پوچھا اشتہارات شاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے درخواست گزار نے کہا کہ عام شہری سمجھتا ہے کہ اشتہار جاری ہوا ہے تو معاملات قانونی ہوں گے اس پر جسٹس زفر احمد راجپورٹ نے پوچھا کہ ملک کے حالات میں آپ کیا صرف اشتہار پر یقین کر سکتے ہیں پیار اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے عدالت نے درخواست کے قابل سمانت ہونے پر مزید دلائل طلب کر لیے پاکستان کی برامدات مسلسلتی سے درامدات سے زیادہ رہی سٹیٹ بیہر کی جانب سے جاری کیا گیا عداد و شمار کی مطابق پاکستان کو اکتوبر میں غیر ملکی تجارت میں 35 کروڑ ڈالر کا سرپلس حاصل ہوا ہے دوزشتہ سال جولائی سے اکتوبر کے دوران پاکستان کا خسارہ ڈیڑھ عرب ڈالر تھا جبکہ جولائی سے اکتوبر 22 کروڑ ڈالر سرپلس رہا ہے سٹیٹ بینک کی مطابق اس سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس مہانہ بنیاد پر 13 اور سالانہ بنیاد پر 49 فیصد زیادہ رہی پاکستان کی سب سے بڑی دفاعی نمائش آئیڈیاز کل ایکسپور سینٹر کراچی میں شروع ہوگی چار روزہ نمائش میں ملک میں قیار کی گئی دفاعی مصنوعات پیش کی جائیں گی پچپن ممالک کے 330 سے زائد مفعود مدو وزیراعظم دفاعی نمائش کی افتدائی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے نمائش کے دوران سرشاہ سلمان روڈ حسن سکوائر سے سٹیڈیم پلک صبح ساتھ سے شام ساتھ بجے تک بند رہی کرتارپور میں بابا گروہ نانک کے پانسو پچپن میں جنم دن کی تقریب میں شرکت یہ لیے بھارت سے آئے پچیس سو سکھیاتری دربار بابا گروہ نانک کرتارپور پہنچ گئے آتری دو دن کرتارپور میں قیام کریں گے بھارت سمیت پاکستان بھر سے آئے سکھیاتری جنم دن کی مذہبی رسومات آدھا کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو ارب ڈالرز کی مشترکہ شراکت داری ہے جس کے تحت پاکستان میں انفرسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں پاکستان میں امریکی صفید ڈانلڈ لون کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے کافی متاثر ہے قابل تجدید توانائی آبی نظام اور زرائی نظام میں جدت لانے کے لیے بھی مدد کر رہے ہیں پاکستان میں صرف منصوبے نہیں لگایا جا رہے بلکہ ان کے تبدیل المدت نتائز کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں امریکی صادر بائیڈر نے یوکرین کو روس کے خلاف لانگ ریج امریکی میزال استعمال کرنے کی منظوری دے دی روس کا شدید ردیعمل ترجمان کرملل نے کہا کہ مغربی ممالک کے ہتھیار استعمال ہوئے تو حملہ اور یوکرین نہیں مغربی ممالک ہوں گے امریکی ہتھیاروں کے خلاف نئے ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ بھی دے دیا جرمنی نیدرلینڈز اور یورپی خارج آمور کے چیف جوزف بوریل کی امریکی فیصلے کی حمایت یورپین یونین سے یوکرین کو روس کے اندر یورپی ہتھیاروں سے حملوں کی اجازت دینے کا مطالبہ انگری کی مخالفت روس پر حملے میں نیٹو ممالک کے ہتھیاروں کے استعمال کو خطاناک قرار دی دیا اسرائیلی فوج کے غازہ کے پناہ گزین سکولوں پر حملے جاری گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 76 فلسینی شہید حماس سے جھڑپوں میں دو اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی حملے جاری تین امرجنسی سینٹریس پر بمباری 11 فراد شہید اسرائیلی حملوں کے بعد بیروت میں سکول بند کر دیے گئے حزباللہ کے اسرائیل پر 60 سے زیادہ راکٹ حملے کئی مقامات پر آگ لگ گئی اسرائیلی وزیراعظم نیرتن یاہو کی رہائشتہ کے باہر یہ ارگمالیوں کے ہندے کھانا کا احتجات جاری جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کے گروپ جی ٹونٹی کے دو روزہ امنیس میں اجلاس کر برازل کے شہر ریڈو جنیرو میں آغاز امریکہ چین روس فرانس جیونی بھارت سمی دیگر آنماؤں کی شرکت اجلاس میں پائیدار ترقی انتہائی امیروں پر ٹینکس لگانے غربت اور بھوک سے لڑنے پر توجہ رکھی جائے گی انسانی حقوق کی تنظیم کا عالمی غربت کے خلاف ریوڈی جنیرو کے ساحل پر خالی کلیٹ سکھ کر احتجاج اور راجنپور میں گھرد اور فائنل مقابلہ بجلی نامی گھوڑی نے جیت لیا جیت کی خوشی میں شائقین کا رکس اس ریس میں پنجاب سیندر بروچسان سے چالیس گھوڑوں نے حصہ لیا